اسلام علیکم دوستو دوستو اگر تو میں کوئی زیادہ ہی حمایت کروں مجودہ گورنمنٹ کی تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اگر میں تنقید کروں کہ پچھلی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو یہ بھی بالکل غلط ہوگا تو پچھلی گورنمنٹ کے دوران بھی کچھ چیزیں کافی اچھی جا رہی تھی ریمٹینسز بڑھ رہی تھی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا تھا تو جو چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی ان کی طریف بنتی ہے ہاں آج کیونکہ میں مجودہ گورنمنٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں تو میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف جو سی پیک کے پروجیکٹ ہیں ان کو لے کر خود کافی زیادہ تقدہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور کافی انٹرسٹ شو کر رہی ہیں تو گوادر کے جو پروجیکٹ ہیں وہاں خاص طور پر ان کی توجہ نظر آتی ہے اور جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے گوادر میں بہت سارے جو پروجیکٹ ہیں جو کہ ڈلے کا اشکار ہے وہ اپنے ٹریک کے اوپر واپس آ چکی ہیں تو انہی پروجیکٹ کو لے کر میں آپ سے معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں اب دوستو دیکھیں ان میں وارٹر الیکٹیسٹی انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ بھی شامل ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ اب ٹائم کے دورانی کمپلیٹ کر لیے جائیں گے اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ گوادر کا جو گہرائی ہے گوادر پورٹ کی یہ کافی کم ہو چکی تھی اور کافی دیر سے ایسی پڑی تھی اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں تھا کر رہا تو ان کی گورنمنٹ نے آتے ہی اس کے اوپر بھی کام شروع کروا دی گیا جو ڈریجنگ ہے اس پروسس کا اگاز کر دیا گیا ہے جو کہ اب ظاہر سی بات ہے گہرائی نیچرل گہرائی گوادر پورٹ کی واپس آ جائے گی جسے بری بری جو پورٹ جو بری بری شیپس ہوں گے وہ بھی پورٹ کے اوپر آ کر ٹھہر سکیں گے ایک تو یہ انہوں نے ڈیولمنٹ کی ہے گوادر کے ریلیٹڈ دوسرا جو گوادر ہاسپیٹل ہے جو کہ چائنہ پاکستان فرینشیپ ہاسپیٹل ہے یہ بھی دسمبر کی بجائے اب سبتمبر میں کمپلیٹ کروایا جائے گا اور شباز شریف صاحب نے اس پر ڈریکشن دے دی ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے کمپلیٹ کیا جائے اسی طرح یہ بھی آرڈر دے دیا یہ ہے کہ سولہ ہزار پانسو تائیس فیملیز ہیں گوادر میں پور تقریباً ویسے تو گوادر سارا پور ہی ہے اوریجنلی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو لے کر دیکھا جائے لیکن جو اتنی فیملیز ہیں وہ پراپر پور ہیں تو اور یہ ساری فیملیز کو وزیراعظم نے کہا دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حیثہ بنایا جائے تو یہ اچھے سٹیپ ہیں یہ بہت اچھے سٹیپ ہیں کہ جتنی بھی پاپولیشن ہے گوادر کی جو پور ہے ان سب بھی میں پیسے تقسیم کر دیا جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اور اس کے علاوہ بھی جو فسیلیٹیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملتی ہیں یہ انہیں دی جائیں گی مزید دوستو یہاں کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ کوئی بیس پروجیکٹ ہے جو کہ ٹریک کے اوپر واپس آ چکے ہیں اور دوزار تئیس میں کچھ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں اور کچھ دوزار تئیس کے بعد کمپلیٹ ہوں گے جیسا کہ ایک پروجیکٹ ہے ایک شرعہ دو میلین گیلن وارٹر پر ڈیڈ ڈی سیلینیشن پلانٹ کا جو کہ آخری سچیجز کے اوپر آ چکا ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں اپریشنل کر دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو ایک گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے مطالق تو میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ اب کمپلیشن کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ یہ دوزار تئیس میں ہی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے ویسے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو لے کر دیکھا جائے تو کوئی بھی گورمنٹ ہوتی تو یہ دوزار تئیس میں ہی کمپلیٹ ہو جانا تھا لیکن اب یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ کام کافی تیزی کے ساتھ آگے برہایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے گوادر فریزو نارت یہ اس کا فیس ٹو ہے جس کے اوپر کام جاری کر دیا گیا ہے شروع کر دیا گیا ہے گوادر سیف سٹی پروجیکٹ بھی شروع کر دیا گیا ہے کوئی تین الیکٹری سٹی کے پروجیکٹ ہے جن میں سے جو ایران سے الیکٹری سٹی آنی ہے اس کا اگاز ہو چکا ہے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلین ہے اور گوادر ٹوریزم پروجیکٹ ہے تو ان کے اوپر بھی کام کا اگاز کر دیا گیا ہے پاک چائنا فرینچیپ ہاسپٹل جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی سال کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی ایک فیشر کمیونٹی پروجیکٹ بھی بنایا گیا ہے جس کے اوپر بھی کام جاری گیا ہے تو یہ کچھ ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ اب چل رہی ہیں اور بہت جلد اپنی ڈیٹ کے اندری کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ دوستو فیشنگ انڈسٹری اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ کچھ پروجیکٹ ہیں گوادر میں ان کا بھی اگاز کر دیا گیا ہے جو ویر ہاؤسنگ انڈسٹری ہوگی ان سے ریلیٹڈ بھی پروجیکٹ بنائی جا رہی ہیں ایک گوادر ہوفا ایکزیبیشن اور ٹریڈنگ سینٹر بھی بنایا جا رہا ہے تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گوادر میں اب تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹ پہلے کمپلیٹ بھی ہو چکی ہیں گوادر میں جن میں سے کچھ کے نام اگر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں تو اس میں گوادر پورٹ کافی دیر پہلے سے کمپلیٹ ہے گوادر فری زون ساؤتھ فیز ون کمپلیٹ ہے ایسٹ بے ایکسپریس وے اب کمپلیٹ ہو چکی ہے جو کہ انیس کلومیٹر کی ہے اور بڑی اہم ترین ہائی وے ہوگی ایسٹ بے ایکسپریس وے اور یہ ہی کنیکٹ کرے گی گوادر پورٹ کو جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کے ساتھ اور آگے یہ لنک کراچی تک جائے گا اس کے علاوہ دوستو پاک چائنہ ٹیکنیکل اینڈ وکیشنل انسٹیٹوٹ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے چائنہ پاکستان گوادر فکیر میڈل سکول بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے فائبر آپٹک کے کچھ پروجیکٹ تھے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکی ہیں ای کسٹم سسٹم بنایا جانا تھا وی باک وہ بھی گوادر پورٹ میں اسے ساتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے پلانٹ ٹیشو کلچر لیب بنا دی گئی ہے لائف چارک سے ریلیٹڈ پروجیکٹ بنا دی گئی ہے وومن لیڈ ایک گورنمنٹ فیکٹری یا وہ بنا دی گئی ہے گوادر یونیورسٹی اور جی ٹی اینڈس ہاسپیٹل بھی بنا دیا گیا ہے تو یہ گوادر میں کوئی پروجیکٹ نہیں تھا ہوتا اگر تھوڑی دیر پیچھے چلے جائے تو یہ ساری بیلڈنگز اور پروجیکٹ بنائے گئی ہیں اور وہ سارے کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد کوشش ہے کہ جو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا نیو اس کے بعد بہت سارے نئے مزید پروجیکٹ شروع کیے جائے تو انشاءاللہ گوادر کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے اور پاکستان سے بھی پہلے صوبہ بلوچستان کی ترقی ہے کیونکہ بلوچستان بہت زیادہ پوٹینشل رکھتا ہے اور میرے خیال سے اب اس پوٹینشل کا استعمال پاکستان اگر اچھے طریقے سے کرے گا تو پاکستان اکنامیکلی بہت فائدہ اٹھائے گا تو یہ ساری معلومات دوستو میں نے آپ سے شیئر کی آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ